کوئی یہ سوچ سکتا ہے یا کسی کے وہم اگمان میں یہ آ سکتا ہے کہ بھارتی چینل یوٹیوب چینل ٹی سیریز میوزیکل چینل ٹی سیریز جس کے سبسکرائبرز یا فالورز ہیں دو سو چوون ملین ٹو فیفٹی فور ملین فالورز والا بھارتی میوزیکل چینل وہ پیچھے رہ جائے اور پاکستان کا ایک گلوکار آگے چلا جائے کوئی سوچ سکتا ہے اور کوئی کسی کے وہم اگمان میں بھی یہ آ سکتا ہے اور پاکستانی گلوکار بھی کوئی رات فتح لی خانہ ہو نصد فتح لی خانہ ہو میڈم نور جہاں نہ ہو ریشما نہ ہو آبدہ پروین نہ ہو آتف اسلم نہ ہو علی زفر نہ ہو عبرار الحق نہ ہو کوئی بڑا گلوکار نامی گرامی گلوکار بھی نہ ہو اور پھر بھی بھارتی جو چینل ہے میوزیک چینل ٹی سیریز جب ٹرینڈنگ میں ہمارے پاکستانی گلوکار اس کا گانا اول نمبر پہ ہو اور وہ پیچھے ہو یہ ہوا ہے اور یہ ہوا ہے پاکستانی گلوکار ملکو کے ساتھ اور ملکو نے کیا کیا ایسا کیا گا دیا کہ دو سو چون ملین فالورز والا بھارتی میوزیکل یوٹیوب چینل ٹی سیریز پیچھے رہ گیا اور ملکو آگے نکل گیا جس کے اپنے چینل کے چھے ہزار سبسکرائبرز ہیں تو ملکو نے کیا یہ تھا کہ جے لڑے اڈیالا قیدی اٹھ سو چار ہوئے وہ ہی دگا دن دے جن انہاں دھیر پیار ہو گئے یہ ایک ٹپا گایا تھا اور ٹپا گایا تھا عمران خان پر کیونکہ اڈیالا جیل میں اور اس سے پہلے اٹک جیل میں ان کا جو نمبر تھا قیدی نمبر اٹھ سو چار ایک صرف اس نے اپنے گانے میں یہ گایا جیل اڈیالا قیدی اٹھ سو چار ہوئے وہ ہی دگا دن دے جن انہاں دھیر پیار ہو گئے اور ٹی سیریز بھارتی جو دو سو چون ملین سبسکرائبرز اور فالورز والاں وہ پیچھے رہ گیا اور ملکو آگے نکل گیا یہ ہے عمران خان میں اکثر کہتا ہوں کہ پچھلے پچاس سال میں اگر پاکستان میں کوئی برینڈ ہے جو باہر بیچا جا سکتا ہے یا باہر کی دنیا جانتی ہے وہ عمران خان باقی سارا چھان بورا ہے اچھا صرف یہ ہی نہیں ہے اچھا پھر یہ بھی بتا دوں کہ ملکو نے جب اتنا ہٹ ہو گیا اچانک ہر جگہ ہی چھا گیا تو پھر اس نے پورا گانا عمران خان پر بنایا ہے اور اس میں اسی کو تھوڑا سا چینج بھی کیا ہے ادھر تو ہے نا جیل اڈیالا قیدی اٹھ سو چار ہوئے اوئی دگہ دندے جننال دھیر پیار ہوئے ایک آدھ لفظ آگے پیچھے ہوگا آپ سن لیجئے گا لیکن جب نویا گانا بنایا ہے پورا عمران خان پر اس گانے کا نام ہے نکدہ کوکا اور مرشد مرشد مین عمران خان جب نیا گانا بنایا ہے عمران خان پر تو اس میں اس کو چینج کیا ہے جیل اڈیالا قیدی اٹھ سو چار ہوئے پوری قوم دعا منگ دی شالا قدی نہ تینو ہار ہوئے ہائے قوم دعا منگ دی تینو قدی نہ ہار ہوئے یہ چینج کیا اور نکدہ کوکا ٹو گانا بنایا اس نے اور پھر پورا عمران خان پر ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملکو پاکستان کا ایک گلوکار بھارتی بھارت کے ٹاپ کلاس یوٹیوب چینل ٹی سیریز کو ٹرینڈنگ میں پیچھے چھوڑ گیا عمران خان کی وجہ سے اور ایک اس 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 ٹپے یا اس مائیے یا اس شیر کی وجہ سے کہ اڈیالا جیل قدی اٹھ سو چار ہوئے اوئی دگا دن دے جننال ڈھیر پیار ہوئے یا اڈیالا جیل قدی اٹھ سو چار ہوئے ہائے قوم دعا منگ دی تینو قدی بھی نہ ہار ہوئے اچھا اور نکدہ کوکا پارٹ ٹو پورا گانا اس پر اچھا تین سو کے قریب یہ ملکون کے گانے اب تک گائیں اور وہ آپ کو اس کا فیمس گانا جو کافی فیمس ہوا وہ ہے رولتا گیاں پر چس بڑی آئی ہے پیسے جو حالات ہیں ہمارے آج کل اس میں ہم رول بھی گئے اور چس بھی نہیں آئی لیکن وہ گانا تھا اور وہ بھی ملکو کا گانا جو ملکو کا شناک تھی وہ بھی اتنا ہٹ نہیں تھا جتنا یہ ہوا صرف ایک ٹپا ایک مایہ عمران خان پر گانے تھے اچھا اور یہ نہیں اس سے پہلے ایک عام سی چپل شلوار کے کمیز کے نیچے عمران خان نے پہنی کپتان چپل مشہور ہوئی اور پھر پوری دنیا نے کپتان چپل کپتان چپل لوگ کروڑوں عرب پتی ہو گئے خیبر پختون خواہ میں وہ کپتان چپل بیج بیج گئے عمران خان کے پھر شلوار کمیز عمران خان نے جب پہنا شروع کی اقوائی متحدہ میں تقریر شلوار کمیز میں کی پوری عرب ملکوں میں ٹرنڈ چل گیا شلوار کمیز کا اور اس سے پہلے عمران خان جب شروع شروع سیاست میں آیا تھا اس وقت اس کا ایک اور بڑا فیشن ان ہوا تھا وہ یہ وہ بھی عمران خان کی وجہ سے ہوا تھا کہ جینز کی پینٹ اور نیچے کپتان چپل یہ بھی بڑا ہٹ ہوا تھا اور یہ بھی عمران خان کی وجہ سے اچھا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ میاں جی ہوتل ہے لالا موسیٰ کے قریب میاں جی دیدال جیٹی رون پہ عمران خان ایک دن وہاں رکا جلسے سے واپس آ رہے تھے یہ سارے لوگ عمران خان وہاں رکا وہاں عمران خان نے اس ہوتل کی دال اور روٹی کھائی میاں جی کی دال مشہور ہے دیسی گھی میں پکتی دال پکیوی دال تو وہاں روٹی کھائی اور اس کے بعد چائے کا ایک کپ رکھا اور اس میں روٹی ڈبو ڈوبو کے روٹی کے لکمے وہ کھا رہا تھا میں کوئی دس پندرہ دن بعد گیا گزرا تو میاں جی ہوتل پہ رکا کیونکہ وہ ہے ایسی جگہ پہ کہ بندہ جاتے ہوئے کوئی دس پندرہ میٹھ رکتا ہے اتنا سفر ہوتا ہے پھر آگے لاہور آدھا ہوتا ہے پہنچ جاتا ہے اگر آپ جی ٹی روڈ سے جا رہے ہیں تو میاں جی کی ہوتل پہ رکا تو وہاں کپتان کارنر بنا ہوا تھا جہاں عمران خان نے بیٹھ کے وہ چائے کے کپ میں وہ روٹی ڈبو ڈوب کھائی تھی اور یقین کریں وہاں لائن لگی ہوئی تھی لوگ آتے اسی جس جگہ عمران خان بیٹھا تھا وہاں بیٹھتے تھے دودھ پتی مگواتے تھے ایک تندوری نان روٹی مگواتے تھے اور پھر امران خان کے سٹائل میں وہ چائے میں ڈبو ڈبو کے لکمیں کھاتے تھے اور ٹک ٹاک بنا رہے تھے اچھا امران پھر امران خان کا جب سے امران خان ہے کوئی جملہ ہو جائے کوئی فکرہ ہو جائے کوئی بات ہو جائے ایسی ٹرینڈنگ میں چلی جاتی ہے ہم کوئی غلام تھوڑی ہیں ایبسولیوٹی ناٹ اور اس طرح اور بڑے بہت سارے جو ہیں امران خان کی ہٹ جملے اچھا پھر جو امران خان کے ساتھ لگا جمائمہ پیشیا پورے میں ہٹ ہو گئی جمائمہ پہلے امیر تھی گول سمیت کی بیٹی تھی لیکن اتنی مشہور نہیں تھی ریحام خان کوئی جانتا نہیں تھا امران خان سے نو مہینے کی شادی اور اس کے بعد ہٹ آئیشہ گولا لئی امران خان سے وہ وہ ایک سکینڈل نکلا اس کے بعد ہٹ ہے حاجرہ پانے زہی ایک کتاب لکھی وہ لکھی بھی کیا ہے بلکہ وہ جو عجیب و غریب سی کتاب ہے ہٹ اچھا پھر ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں چند دن پہلے ایک میں پروگرام پہ گیا تو وہاں میرے ساتھ تھی سمہ راج اچھی دوست ہے میری اور یہ فلم ایکٹرز ہیں اور ٹی وی بھی کر رہی ہیں ڈراما بھی کیا ہے تو اس پبلک ٹی وی پہ پروگرام تھا تو پبلک ڈیمانٹ اس میں اس نے ایک فکرہ بول دیا اس کو ایک آپشن دیا انہوں نے کہ سلمان خان آمر خان یا شارو خان ان میں سے کون سا خان آپ کو پسند ہے تو اس نے کہہ دیا خان تو ایک ہی ہے امران خان تو وہ میں نے ایک جگہ پہ جا کے دیکھا ایک ملین ایک عام آدمی کا ایک ملین لوگ لائک کر چکے تھے اچھا پھر ایک مرتبہ کچھ مہینے پہلے جب امران خان ابھی الیکشن کمپین کر رہے تھے یا وہ نکل کے اقتدار سے نکلنے کے بعد جب زمنی الیکشن ہو رہے تھے تو امران خان الیکشن کمپین کر رہے تھے تو وہ ہیلی کاؤپٹر پہ جا رہے تھے ہیلی کاؤپٹر خراب ہوا ایمرجنسی لینڈنگ کی جہاں انہوں نے وہ ایک جگہ پہ وہاں قریب ایک گاؤں تھا گاؤں سے باہر بچے کرکٹ کھیل رہے تھے تو وہ انہوں نے ہیلی کاؤپٹر دیکھا تو وہ بھاگ کے سارے بچے آگے جو کھیل رہے تھے اچانک انہوں نے امران خان کو دیکھا تو لوگ اور زیادہ کٹھے ہو گئے پھر ایک لڑکے نے وہی بیٹ جس سے وہ کھیل رہا تھا وہ امران خان کو دیا امران خان نے اوپر اس پہ سائن کیا تو وہ اسی گاؤں میں اگلے دن وہ پچیس لاک کا بیٹ بکا اور ابھی یہ زیادہ بک سکتا تھا اگر شہر میں ہے تو یہ ہے امران خان اور یہ اس ہے پاکستان کا اللہ نے اس کو دی ہے تمام سکینڈلز کے باوجود تمام کیسوں کے باوجود تمام اپس اینڈ ڈاؤن کے باوجود وہ ہے ہی ایسا کہ جو 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 کچھ ہوتا ہے وہ نمبر ون ہو جاتا ہے تو ملکو نے ایک ٹپا گایا کہ اڈیالا جیل کہدی اٹھ سو چار ہوئے اوئی دگا دن دے جنہ نال ٹھیر پیار ہوئے یا اڈیالا جیل کہدی اٹھ سو چار ہوئے پوری قوم دعا منگدی تینکدی نہ ہار ہوئے ایک ٹپا گایا اور ٹی سیریز بھارت کے چینل جو ہے بھارت کا چینل میوزیکل چینل اس کے دو سو چون ملین فالورز اس کو پیچھے چھوڑ دیا ملکو